اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب دو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین اور جیسا کہ آپ کو پتہ رمضان کی آمد آمد ہے تو دیسیگی تو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو بلائی کافی زیادہ کٹی ہو چکی تھی تو میں نے کہا کہ میں دیسیگی نکال لیتی ہوں کیونکہ اس کو بھی کافی ٹائم ٹیکنگ ہے یہ کام تو پھر اس کو کافی ٹائم لگتا ہے تو مجھے یہ پروسیس زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت یہ کہ مکہ نکال کے پھر گھی نکالا جائے اور اس کی خوشبو بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جی ہم لوگ آ گئے تھے باہر اور ہم کا سلیپر لینے تھے تو ہم لوگ انڈیور پر آئے تھے تو باہر یہ پاپر والے انکل کھڑے تھے تو پھر ان سے ہم نے لیا کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا اس سیس کا کبھی انہوں نے یہ کھایا بھی نہیں ہے تو میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم لوگ کسی شادی پہ جاتے تھے اور کھانا لیٹ ہو جاتا تھا تو سب لوگ جتنی بھی فیملیز ہوتی تھی نا شادی کے باہر یہ انکل ہوتے تھے تو وہاں پہ سب یہی کھاتے تھے تو ارہم کو کافی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی ہے بات اس کے بعد جی انڈیور پہ ہم آئے تو ارہم کو یہ والے سلیپرز اچھے لگ رہے تھے تو اس کی دادو کا آرڈر تھا کہ جی اس کو آج کے آج ہی شوز لے کے دینے ہیں کیونکہ اس کے سلیپرز ٹوٹ چکے تھے اس وجہ سے وہ ایک دو بار گیر بھی گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی اس کو لے کر دینے ہیں تو آپ کو بتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سکس سو کلوک کلوز ہو جاتی ہیں شاپس وغیرہ تو پھر ہم لوگ جلدی جلدی گئے اور پھر ہم ارہم کیلئے بھی دیکھ رہے تھے شوز یہاں سلیپر کچھ بھی اچھا لگ جائے تو کوئی اچھی مجھے لگا نہیں کہ چھوٹے بچوں کی کوئی اچھی ورائٹی تھی پھر ہم نے یہ بلو والے شوز لیے اور رات کو میں اور بھائی جا رہے ہیں مدر کی برڈے کا کیک لینے کے لیے کیونکہ ان کی ٹونٹی تھرڈ مارچ کو ان کی برٹڈے آتی ہے تو پھر وہ یہی پر تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو چھوٹی سے سیلیبریشن کر لیتے ہیں تو سبق یارہ بجے جب ٹائم ہے تو اس کے بعد ہم لوگ جب آئے ہیں بیکری پہ تو الحمدللہ کیک وغیرہ کافی اچھی ورائٹی تھی تو ٹونٹی تھرڈ مارچ کی وجہ سے تو پھر ہم لوگوں نے یہ چوکلٹ فرچ کیک لیا تھا اور بھی کافی ورائٹی تھی تو بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ چوکلٹ کیک ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم نے چوکلٹ کیک لیا تھا اور بچوں کی طرف سے ایک براؤنی لی تھی اور بریڈ وغیرہ جو چیزیں ختم ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا کہ وہ بھی لے لیتے ہیں تو ادھر وہ نام لکھ رہے ہیں برڈے کا لاسٹیئر جب میں نے برڈے کا ولوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ہم لوگ لاہور میں تھے تو اس بار وہ ادھر آئی ہوئی تھی تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہی پہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھائی سے ہم لوگ نیم لکھوا رہے ہیں اپی برڈے لکھوا رہے ہیں اس کے اوپر اچھا یہ سٹوری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر کیوں آئیں اپنی برڈے سے پہلے کیونکہ میں واش روم میں گر گئی تھی اور پھر جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو واقعی جانا چاہیے تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ کل میں چلی جاؤں گی تو پرسوں ان کی برڈے ہیں تو جب ہم لوگوں نے رات کو برڈے سیلیبریٹ کی تو انہیں لگا تھا کہ ایک دن ابھی رہتا ہے تو میں اپنی برڈے سے پہلے پہلے واپس چلی جاؤں گی تو شاید میرا باتروم میں گرنے ہی ان کو یہاں لانا تھا کیونکہ ہمارا جانا مشکل تھا اور وہاں جا کے برڈے سیلیبریٹ کرنا بھی مشکل تھا تو یہ سٹوری ہے بہائنڈ دس سین اور وہ اپنا لیٹی ہوئی تھی میں جلدی جلدی سے اپنے روم میں آئی کبر میں سے تھوڑا بہت میک اپ کا سمان نکالا ٹی وی لاؤنج میں گئی اور جا کے میں ریڈی ہوگی اور جب ہم نے برڈے سیلیبریٹ کی تو وہ کہتی ہیں دیکھو ذرا کتنی تیز ہے خود تو مو کو سرکھی پاورڈر لگا لیا ہے تو بندہ مجھے بھی بتا دیتا ہے میں مو دھولیتی تو میں نے کہا آپ کا پھر سرپرائز کیا رہنا تھا اگر ہم آپ کو بتا دیتے کہ آپ کی برڈے ہیں تو آپ کا سرپرائز کیا رہنا تھا پھر بھی خیر ہم نے فلٹر شلٹر لگا گیا کہ ان کی تصویریں گھینچ لی تھی نہیں نہیں ہے الحمدللہ میری مدہ بہت پیاری ہیں ان کا کلر فیر ہے تو فیر بندے کو کیا میکپ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم نے فلٹر شلٹر لگا کے تو تصویریں گھینچ لی تھی اور یہ بھائیتنیں آرام آرام سے لکھ رہے تھے کیونکہ جو نیچے اس کے کرش کیوئی چوکلیٹ تھی اس کے ساتھ یہ بار بار خراب ہونے کا اس کا خطرہ تھا تو پھر وہ بڑا آرام آرام سے سکوڑ لکھ رہے تھے ذرا سلو موشن میں بچوں کی طرف سے ایک براؤنی تھی اور ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ گھر سے باہر ہیں کیونکہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور میں اور بھائی چپ کر کے باہر آگئے تو یہ اب وہ کیشورٹ جو تھے جو اس کے پر لکھ رہے تھے تو وہ بل کرنے لگے تو بھائی صاحب خود ہی پکڑ گئے اس کو کرنا شروع ہو گیا اس کے بعد جب ہم باہر نکلے تو اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور اتنا مزے کا موسم ہو گیا تھا اور یہاں تک ہی تھا میرا چھوٹا سا ولوگ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اور اچھی لگئے ہیں تو کائنڈی لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ